بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ملائی تکہ کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں یہ بہت جوسی بن کے تیار ہوں گے بہت فلیور فول اور اندر تک اچھے سے ٹینڈر ہوں گے ان کے اندر تک سپائسز کا ٹیسٹ ہوگا بہت سے ٹیپس اور ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے پوری ریسپی دیکھنی ہے اس کے پلکل نہیں کرنی سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنی ہے اور اگر ریسپی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چلیں جی بنانا شروع کرتی ہیں بینہ ڈائم ویسٹ کیے سر سے پہلے ہم نے ہاف کی اجی بون لیس چکن لے لیا ہے اور اسے پتلا پتلا سٹیپس میں کاٹ لیا ہے اس میں ہم نے وائن ٹی سپون نیمک شامل کر دینا ہے وائن ٹیبل سپون ہم نے اس میں چوب کی ہوئی سازمل شامل کر دیں گے یہ اس کی میری نیشن بہت ہی ضروری ہے یہ اس کے اندر تک جو ہے اس کو جوسی بنائے گی اور وائن ٹیبل سپون ہم نے اس میں ادرک لیسر پیش شامل کر دینا ہے فریش اگر آپ کے پاس فریش نہ ہو تو آپ جو ہے اس کی جگہ پوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے چار ٹیبل سپون دین تھی اور دو ٹیبل سپون ٹاٹرا پیک کرین کہ جو ہے ہم نے دو ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیئے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کی اندر میں نے اس کو شامل کر دیا ہے یہ اتنا اناف ہوگا اور ایک لیمن کا جوس بھی آپ نے جو ہے اس میں شامل کر دینا ہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے کم سے کم بیس منٹ تک چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ میری نیشن اندر تک جو ہے اس کی چلی جائے 20 منٹ گزرنے کے بعد اب سپائسی شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں وائد مرچ پاورڈر شامل کر دیا ہے اگر آپ کے پاس وائد مرچ پاورڈر نہ ہو تو آپ کالی مرچ کا پاورڈر شامل کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں تک کا مسالہ پاورڈر شامل کر دیا ہے 1.5 ٹی سپون لال مرچ پاورڈر 1.5 ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں زیرہ پاورڈر شامل کر دیا ہے 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر بس ہم اس میں بہت زیادہ سپائسز شامل نہیں کرنے اتنی سپائسز اناف ہوں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو بہت اچھی ریسلٹ چاہیے تو آپ ایک دن پہلے بھی یہ میرینیشن ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں اور نہیں تو کم سے کم ایک رات کے لیے آپ نے اس کو ضرور ریسٹ دینی ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے جتنی زیادہ آپ اس کو ریسٹ دیں گے اتنے ہی ہمارے اچھے ملائی تکے بلکل ملائی کی طرح بن کے تیار ہوں گے میں نے اس کو اگر نائٹ چھوڑ دیا تھا اب دوبارہ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ دن آپ نے گاڑا لینا ہے اگر پتلا دیں ہوگا تو سپائسز بھی اس کی اوپر نہیں رکھ پائیں گے اور وہ پانی چھوڑ دے گا یہ پتلی پتلی سٹپس کو ہم نے اس طرح سے سیخوں میں پرولینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی لی جو ہے یہ چکن جو ہے کتنے اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے کتنی ایزی جو ہے سیخ کے اندر جو ہے یہ جا رہی ہیں اس طرح کر کے ہم سبھی سٹپس جو ہے سٹپ بائی سٹپ اس میں شامل کرتے جائیں گے اور سبھی سیخیں ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے ہم نے اس طرح سے سبھی سیخیں تیار کر لیں ہیں اب ایک پین میں جو ہے ہم اسے جو ہے دیکھے کو سیکھ لیں گے اگر آپ کے پاس میکرو ویب اون ہے تو آپ اس میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں اس طرح کے پین نورملی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے میں نے اس کو آئل سے پہلے گریز کر لیا ہے مکھن کو میلٹ کر لینا ہے بلکل لو فلیم پہ آپ کا پین بہت زیادہ بری ہیٹ نہیں ہونا چاہیے اب جتنی جو ہے اس میں سپیس ہوگی اتنی ہی سیخیں ہم اس کے اندر رکھتیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہم نے ان کو جو ہے سیکھنا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے بلکل لو فلیم پہ ان کو سیکھ لینا ہے اور چاروں سٹ سے آپ نے بدل بدل کے جو ہے اس کو سیکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹینڈر بھی ہو جائے اور جو ہے کہیں سے کچھا بھی نہ رہے بہت اچھا سا ٹیسٹ جو ہے اس کے اندر ڈیویلپ ہو جائے ہم نے چاروں طرف سے اس کو سیکھ لیا ہے ما شاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی اچھے ملائی تکیں تیار ہو چکے ہیں بہت ہی پلیور فول آپ پہ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی دوران اگر چینل پہ نئے ہیں اور آپ کو ہماری ریسپی ضرور بھی اچھی لگی ہو تو جلدی سے اپنی آپی کے چینل کو لائک کر دی چکے سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس اور یہ بالکل فری ہے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کے ذار بھی ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ما شاء اللہ سبحان اللہ بہت فلیورفول ملائٹی کے تیار ہو چکے ہیں آپ یہ ریسپی گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اندر سے بہت جوسی بہت فلیورفول بن کے تیار ہوئے ہیں اوکے جی اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ